بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں افاق سابون والا اور ہم موجود ہیں اپنی فیکٹی میں ورکشاپ میں تو آج ایک مینول پنچ تیار کیا ہے تو آج آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے کہ مینول پنچ کیسے تیار ہوتا ہے اور مینول پنچ کا فائدہ کیا ہوتا ہے تو ابھی یہ ماشینیں جو کہ ابھی تیاری کے پروسس میں اور انشاءاللہ دو چار دنوں کے اندر یہ کمپلیڈ ہو جائیں گی تو پھر انشاءاللہ یہ جس دوست کی ہیں ان کی طرف روانہ کر دیں گے تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں پنچ کو تو یہ پنچ ہے یہ مینول پنچ ہے ایک مینول پنچ ڈیڑھ فٹ کا ہوتا ہے اور ایک دو فٹ کا ہوتا ہے یہ دو فٹ کا مینول پنچ ہے اور کافی وزنی ہے اس کا ویٹ جو ہے تقریباً سو کلو ہے اور اس کے نیچے جو ہم نے فریم لگایا ہے وہ فریم تقریباً پندرہ سے بیس کلو کا فریم ہے تو چینل میں فریم بنا ہوا ہے اینگل میں نہیں بنا ہوا چینل میں فریم بنایا ہے تو کافی مضبوط ہے اور یہ جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں یہ جس وقت اس کے اوپر ڈائی لگتی ہے تو ڈائی کے اندر جو مثلا سابون نیچے کی طرف نیچے والے حصے میں رکھتا ہے تو اس کو اٹھانے کے لیے یہ اس میں ایک اپنا جو ہے اس کو پش کرنے کے لیے ایک ہینڈل لگایا جاتا ہے اور ماشاءاللہ کافی بہترین پنچ بنا ہے اور اس کا فائدہ مظر کیا حال ہے ٹھیک ٹھاک ہے خیریت ہے یہ نیا پنچ بنایا آپ نے پہلے بناتے تھے ڈیڑھ فٹ والا ابھی بنایا آپ نے دو فٹ والا تو اس کا فائدہ کیا ہے مظر فائدہ سر یہی ہے کہ وہ جو تھا وہ اسے ہلکا ہے اس کی سٹوک یعنی کہ دو بار لگانے پڑتی تھی تین بار لگانے پڑتی تھی یہ تقریباً ایک سٹوک میں اس کا کام ہو جاتا ہے اچھا اس کو ذرا اوپر لے جا کے خود بخود چھوڑ دو تو یہ دیکھیں اس پہ دوسرے بندے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور بڑے زور سے آکے لگتا ہے نیچے اور اس کی ایک سٹوک بھی لگنے سے بہترین سابون کی پنچنگ ہو جاتی ہے کیوں کہ اس کے اوپر مزر وزن کافی زیادہ ہے یہ دیکھیں اس کو ابھی میں گھمارا ہوں تو یہ دیکھیں اس کو چھوڑ دیا یہ خود بخود نیچے آکے لگے گا تو بڑی زبردست چیز بنی ہے تو مزر سے پوچھتے ہیں کہ مزر اس میں شافٹیں اور اپنا جو ہے اس کا جو سکرو ہے وہ کون سے سائز میں لگا ہوا ہے مزر اس کی شافٹ کون سے سائز میں لگی ہوئی ہے یہ سافٹ سر سوا دو کی ہے اچھا سوا دو کافی موٹی شافٹ لگائی ہے اور جو سکرو ہے اس کا جو گھمانے والا یہ چیز اس کی یہ تو مزر اس کا سکرو کتنے انچ کی شافٹ سے بنایا ہے یہ دھائی انچ میں سے ہے دھائی انچ کی شافٹ سے ویری گوڈ یہ تو پھر کافی مضبوط ہے اچھا اور مزر یہ والی جو چیزیں ہیں یہ والی یہ اس کی کس طرح بنتی ہیں یہ ڈلائی ہوتا ہے سر اچھا ڈلائی ہوتا ہے اس کے کیا سانچے ہوتے ہیں اچھا اچھا یعنی اس کا بھی سانچہ ہوتا ہے یہ بھی ڈھلائی ہوتا ہے یہ بھی ڈھلائی ہوتا ہے اور یہ جو نیچے والا حصہ ہے یہ بھی ڈھلائی ہوتا ہے تو اپنا جو ہے یہ ایک آج نئی چیز تھی تو مزر کیا رسپونس دے گی یہ چیز مارکٹ میں رسپونس اچھا ہی دے گی انشاءاللہ کیا لگتا ہے آپ کو نہیں ماشاءاللہ آپ نے اس پہ سابون پنچ کر کے دیکھا کیسا پنچ ہوا ہے ایک سٹوک میں ہوا ہے دو سٹوک میں کیا اچھا تو یہ جس وقت پنچ کرتا ہے تو یہ اس کے جو سابون کے کنارے ہوتے ہیں وہ خود پا خود کٹائی کرتے ہیں اچھا خود پا خود سابون وہی اچھا ہوتا ہے پنچ بھی وہی اچھا ہوتا ہے جو سابون کی سائڈوں کو خود کٹائی کرے یہ نہیں کہ ہم جس وقت سابون تیار ہوتا ہے تو ہم سائڈوں سے اس کے جو ہے نا خود چیزوں کو اپنا سائیڈ والی ویسٹج جو ہوتی ہے وہ خود اتاریں تو میرا خیال میں آج یہ ماشاءاللہ بڑی زبردست چیز بنی ہے اور ہم نے بھی سوچا چلو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں اس کو کیونکہ پہلے ابھی تک ہم ڈیڑھ فٹ والا جو ہے اپنا وہ پنچ چلاتے رہے ہیں تو ابھی ہم نے یہ دو فٹ میں پنچ بنایا تو ماشاءاللہ یہ بڑا زبردست پنچ ہے تو انشاءاللہ کوشش کرتے رہیں گے کہ آپ دوستوں کے لیے نئی سے نئی اور اچھی سے اچھی چیزیں بناتے رہے اور میں ہمیشہ دوستوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں تاکہ مکمل ویڈیو دیکھنے سے آپ کو اس کی مکمل انفارمیشن مل جاتی ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ کوشش کریں گے ملیں گے اگلی ویڈیو میں کسی نئی چیز کے ساتھ تو جب تک کے لیے اجازت پاکستان زندہ بار ملیں گے ملیں گے